پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ قرآن کی جب تلاوت کریں گے تو پورے یوم معاشر کے اندر جتنے انسان کھڑے وہ حیران ہوں گے بلکہ صحابہ اکرام حیران ہوں گے کہ یار یہ قرآن کریم کیا تلاوت ہے کیسے قرآن کے انوارات اتر رہے ہیں یار یہ قرآن تو ہم نے کبھی سنے نہیں یہ کونسا قرآن یہ سوچیں گے تو ملائکہ کہیں گے یہ وہی قرآن ہے جو تم دنیا میں پڑھتے رہے سناتے رہے پڑھتے رہے پڑھاتے رہے یہ وہی قرآن ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ و نقوش کے پردے میں چھپا رکھا تھا یا اللہ تبارک و تعالی سارے پردے اٹھا دی ہیں قرآن اپنے انوارات کے ساتھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے تمہیں عجیب غریب لگ رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ پہلے زمانے یہ مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں ہمارے ملکوں کے اندر وہ ایک گولی ملتی تھی گولی مسالے کی گولی وہ لوگ بیچتے گولی اس کو پانی کی بوتل کے اندر ڈالتے ہیں جیسے نیچے جاتی وہ پھٹتی ہے پھٹتی ہے تو ایک خوبصور گلدستہ نکل آتا ہے وہ پانی کی بوتل میں گلدستہ سج جاتا ہے وہ بوتل کو ڈیکوریشن پیس کی زور پر رکھ لیتے ہیں وہ مسالے کی گولیاں گولیوں کے اندر پورا گلدستہ باندھا ہے لیکن گولی آپ بیچی خریدی آپ نے جیسے اندر ڈالا ہے پانی کے اندر جیسے نیچے بیٹی وہ پھٹتی ہے اندر سے گلاب کو پھول نکل رہا ہے ہری پتیاں نکل رہی ہیں وہ پوری بوتل کے اندر گھر جاتی ہیں وہ بوتل خوبصور گلدستہ بس اسی طریقے سے سمجھے یا بظاہر جو الفاظ ندر آتے ہیں جو نقوش ندر آتے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے انوارات کے باغ و باہر بند کر رکھے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر امتحان ہے اس امتحان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی چھپا رکھا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اس کا اظہار کسی نہ کسی طریقے دنیا میں کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کا یقین اور ایمان قوی ہوتا رہے لیکن آخرت میں چونکہ امتحان مقصود نہیں ہوگا اس لئے میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے سارے انوارات کو کھول دیں گے یہ وہ قرآن ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قاری تلاوت کرتا ہے کوئی اللہ کا بندہ قرآن کریم کی جب تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص تجلی اس کے قلب پہ نازل کرتے ہیں اس کلام کی اس کلام کی خاص تجلی اس پر نازل کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس تجلی کو پردے کے اندر بند کر لیتے ہیں اور جس کا یہ بندہ مشادہ نہیں کر پاتا مشادہ نہیں کر پاتا ورنہ اللہ تبارک و تعالی تلاوت کرنے والے کے قلب کے اوپر اپنی خاص تجلی اتارتے ہیں اپنے کلام کے تجلی اور فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس تجلی کو ظاہر کر دیں تو یہ اس کی تاب نہ لسکے اور بے ہوش ہو کر گر جائے چاہتے خود امام جعفر صادق رحمت اللہ لے ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم غشیہ گر گئے سب نے اٹھائے حضرت خیریت خیریت کیا ہوا کیا ہوا کہا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا کہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں میں دل کے اندر سوچ رہا تھا ایک تصور باندھ رہا تھا اور بار بار اس کا تصور باندھ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تجلی کو ظاہر کر دیا جیسے اس آیت کی تجلی ظاہری ہو تو میں اس کی تاب نہیں لا سکا اور غشی کھار کے گر گئے موسی جیسے بھی ہوش ہوگے گر گئے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی تجلی کتاب نہیں لا سکے تو جعفر صادق قرآن کریم کی تجلی کتاب کیسے لا سکتے تھے فرمایا کہ غشی کھائیو نیچے گرے کیوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب صافی ہیں بلکہ صاف سترے ہیں اب یہ قرآن کریم کی عظمت و جلال کو دیکھ کر جب پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پر خاص تجلی عطا فرماتے ہیں